بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوی رحمت اللہ علیہ ترپار میں موجود تھے کہ ایک باون سالہ آدمی جس کی داڑی سفید تھی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا سور میرے پاس ایک ایسے کمرے کی چابی ہے جو تقریباً آج سے چالیس سال پہلے پند کیا گیا اور ان چالیس سالوں میں اس کمرے کو کسی نے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا اور یہ کمرہ ایک بوڑی عورت کا تھا اور اس وقت میری عمر تقریباً دس سے بارہ سال کے درمیان پہ تھی میں اس کا پڑوچی تھا اور وہ مجھ سے بے انتیاں محبت کرتی تھی اور اس بوڑی عورت میں مرتے ہوئے مجھے یہ آخری نصیت کی تھی کہ بیٹا میرے مرنے کی ٹھیک چالیس سال بعد جو بھی سرزمین کا سلطان ہو آپ نے اس سلطان کے پاس جانا ہے اور اس سلطان کو اس کمرے کی چابی دے کر کہنا ہے کہ حضور اس بوڑی عورت نے وسیعت کی تھی کہ چالیس سال بعد وقت کے سلطان آ کر میرے کمرے کا دروازہ کھولے اور آ کے جو بھی اس کے پیچھے راز ہوگا پتہ چل جائے گا یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی بڑا حیران ہو گیا اور اس آدمی کے ساتھ چل پڑا کیونکہ ایک بوڑی عورت کی مرتے وقت داخل پائش کو پورا کرنا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیمتاری تھی اور جب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جا کر خستہال کمرہ اس کو چالیس سال پیلے بند کیا گیا تھا چالیس سال بعد اس کمرے کا دروازہ کھولا تو اگلی منظر کو دیکھ کر سارے لوگ کے حد تک کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کی آنکھیں بھی پٹی کی پٹی رہ گئیں کیونکہ اس کمرے کے اندر دوستو اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ آج سے کئی صدیوں پہلے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دور سلطنت کی دوران مصر کے ایک گاؤں کے اندر ایک بوڑی عورت رہتی تھی وہ بوڑی عورت انتیائی غریب تھی اس بوڑی عورت کو کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ اس کے آگے پیچھے کون ہے یہ کس کی بیوی ہے اور کس کی ماں ہے وہ ایک گاؤں کے اندر حجرت کر کے آئی تھی اور خود کو خانہ بدوش بتاتی تھی گاؤں والوں نے اس لئے کئی بار پوچھا بوڑی اممہ آپ کا شور کہاں گیا آپ کی کوئی اولاد نہیں آپ کا کوئی اور رشتدار نہیں آپ اکیلی اس گاؤں میں کئی بسوں سے رہ رہی ہے اور آپ کی حالت اتنی خراب ہے کہ آپ کے کئی کئی دن فاقوں میں گزر جاتے ہیں لیکن اس بوڑی عورت نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا وہ ہمیشہ خانوش ہو جاتی وقت گزرتا رہا اور لوگوں کے دلوں میں تدرسس بڑھتا رہا اسی گاؤں کے اندر ایک چھوٹے سے بچے نے اس دنیا میں قدم رکھا چونکہ اس دنیا میں اس بوڑی عورت کا اور کوئی نہیں تھا اس بوڑی عورت نے اپنے پڑوس میں پیداونے والے بچے کو اپنے بچے سے بھی زیادہ پیار کیا اپنے ماں باپ سے زیادہ اس کی دیکھ بال کرتی اور اس کے ہر ہر چیز کا خیال رکھتی سارے کامفالے اس بوڑی عورت کے اس بچے کے ساتھ محبت دیکھ کر بڑے حیران ہوتے اور کچھ لوگ کہتے شاید اس بوڑی عورت کا اس دنیا میں کوئی نہیں اور اسی لئے اس بچے سے بہت محبت کر دی ہے وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ بڑا ہوتا پانچ سال کا ہو چکا تھا اس بوڑی عورت کے تو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو کہ اس نے اس گاؤں میں آنے کے بعد اپنے ہی آتوں سے گاؤں والوں کی مدد سے بنائے تھے ان دو کمروں میں بوڑی عورت ایک کمرے کے اندر رہتی اور ایک کمرے کو ار وقت کالا لگا رہتا جب بچہ سات سال کا ہوا تو اس نے بوڑی امہ کو کہا امہ جان آپ پوچھے اس کمرے کے اندر کیوں نہیں لے کر جاتی لیکن بوڑی عورت اس بچے کو باتوں ہی باتوں میں ٹال دیتی اور بہت دفعہ لوگوں نے اس بوڑی عورت سے اس کمرے کے بارے میں پوچھا کہ امہ جان آپ اس کمرے کو ہمیشہ تعلن لگا کر رکھتی ہے آخر وجہ کیا ہے لیکن بوڑی عورت نے کبھی کسی کو مطمئن کر دینے والا جواب نہیں بتایا سارے لوگ حیران ہوتے اور وقت گزرتا رہا جب وہ بچہ بارہ سال کا ہوا تو اب بوڑی عورت کا آخری وقت آن پہنچا جب اس بارہ سالہ بچے نے اپنی ماں سے زیادہ پیار کرنے والی اور سب سے زیادہ محبت دینے والی بوڑی عورت کو جاتے دوئے دیکھا تو وہ رونے لگا تو گاؤں والے اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہو گئے کہ اتنا بچہ تو اپنی سگی ماں سے بھی جدا ہونے پر نہیں روتا لیکن یہ دیکھو کتنا زیادہ رو رہا ہے جب بوڑی عورت نے اس چھوٹے بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں ساری زندگی اپنے ہی آتوں سے پالا تیری ہر ضرورت کا خیال رکھا تجھے اپنے بیٹے سے کم نہیں رکھا اور آج مرتے وقت میں تم سے ایک چھوٹی سی آخری خواہش کرنا چاہتی ہوں یہ سن کر اس بارہ سالہ بچے نے کہا اممہ جان آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں تو بوڑی عورت نے کہا بیٹا یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہو جو ہر فقت بن رہتا ہے اس کو تالہ لگا ہوا ہے اس کے بعد بوڑی عورت نے ایک چابی اپنے ڈپٹے سے کھولی اور کہا بیٹا اس چابی کو تم سبال کر رکھ لو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد تم نے اس تالے کو چابی کی مدد سے اس تالے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا اور اتھا کے گاؤں کا کوئی بھی مرد خواتین یا بچہ اس تالے کو توڑنے یا کھولنے کی کوشش نہیں کرے گا اور اس کی حفاظت تم کرو گے اور مجھ سے یہ بھی وعدہ کرو کہ ٹھیک میرے مرنے کی چالی سال بعد تم اس وقت کے اس سرزمین پر حکومت کرنے والے سلطان کے پاس جاؤ گے اور وقت کے سلطان کو کہنا کہ فلاں بوڑی امہ نے مرتے وہے فسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے چالی سال بعد وقت کے سلطان کو یہ چابی دینا اور اس سلطان سے کہنا کہ بوڑی امہ کی آخری خواہش تھی کہ اس کے مرنے کے ٹھیک چالی سال بعد اس کمرے کا تعلق کھولے اور آگے جو ہوگا وہ سلطان خود دیکھ لے گا وقت گزرتا رہا وہ بچہ کئی ماہ تک تو اپنی بوڑی ماہ سے جدائی کا غم برداشت نہ کر سکا اور آہستہ آہستہ وہ اس بوڑی عورت کو بلانے لگا وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ بڑا ہوتا سترہ سال کا ہو گیا تھا اب آئے دن اس کا تجسس بڑھ رہا تھا کہ آخر بوڑی امہ نے اس کمرے میں ایسا کیا چیز چھپا دی کہ جس کو صرف فقہ سلطان چالیس سال کے بعد کھولے گا وہ بڑا ایران و بریشان ہوتا اور کئی بار تو اس نے اس کمرے کو کھولنے کے لیے کوشش کی لیکن پھر جب وہ اس کمرے کی قریب جاتا تو اس کو بوڑی امہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آتا اور وہ پیچھے ہٹ جاتا کئی دفعہ گاؤں کے سردار اور گاؤں کے کچھ لوگوں نے اسے بہت اکسایا کہ بوڑی امہ تو چلی گئی تمہارے پاس اس کمرے کی چابی ہے لہٰذا تو اس کمرے کا تعلق کھول دو پتہ تو چلے کہ آخر اس بوڑی امہ نے اس کمرے کے اندر ایسا کیا چھپایا تھا لیکن اس نوجوان نے بھی ٹان لیا تھا کہ میں کسی کو اس کمرے کی قریب نہیں آنے دوں گا وقت گزرتا رہا اور جب تقریباً اس واقعے کو انتالیس سال کسرے تو اب اس نوجوان کا بہت نجسس بڑھ رہا تھا وہ ایک ایک دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کب چالی سال مکمل ہو اور میں اپنی بوڑی ماں کی آخری خواہش کو پورا کر سکو تاکہ اس راز سے بھی پردہ اٹھے کہ آخر اس کمرے کے اندر ایسا کیا چھپا ہوا ہے گاؤں والوں کے لئے حیرت کی بات تھی کہ چالی سال کسر گئے لیکن اس کمرے کو کسی نے نہیں کھولا علاقے کئی دفعہ گاؤں کے لوگوں نے اس نوجوان کو اکسایا تھا لیکن وہ اپنے وعدے پر قائم رہا اور چالی سال تک اس کمرے کے دروازے کو نہ کھولا گیا جب چالی سال ہونے میں کچھ دن باقی رہے تو اب اس آدمی نے جس کی عمر تقریباً پاون سال ہو چکی تھی اس نے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا کیونکہ اس وقت مصر کی سلطنت پر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی تخت نشین ہو چکے تھے چند دنوں کے بعد اس کی تیاریاں مکمل ہو گئیں اور وہ اپنی آرام دے سواری پر اس نے سفر کرنا شروع کر دیا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ کے محل سے لے کر اس گاؤں تک تقریباً مسلسل چار دن اور اگر راستے میں پڑاؤ کیا جاتا تو چھے سے سات دن کا سفر تھا اس آدمی کی عمر اب کافی ہو چکی تھی لہٰذا وہ مسلسل سفر نہیں کر سکتا تھا چھے سات دنوں کے سفر کرنے کے بعد جب وہ کائرہ کے اندر پہنچا تو اب اس کے دل کی دھکن تیز ہو رہی تھی کیونکہ اس کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر مجھے سپائیوں نے سلطان سے نہیں ملنے دیا تو بڑی امہ کی خواہش کا کیا ہوگا بڑی امہ کی خواہش کو پورا کرنا میری زیمداری ہے اس کی دل کی بڑھتی ہوئی دھکن کے ساتھ ساتھ جب وہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ کے محل کے قریب پہنچا تو اب اس کے دل کی دھکن مزید تیز ہو گئی لیکن جب وہ سلطان کے محل کے قریب پہنچا تو اور آنے والی غریب خاص و عام کو سلطان کے دربار میں آنے جانے کی کھلی اجازت تھی اور لوگ آ رہے تھے تو اس کے دل کو بہت سکون ملا کہ اب میں سلطان تک ضرور پہنچا ہوگا اس نے اپنا گوڑا ایک طرف پان دیا اور وہ چابی سنبھالی اور چابی سنبھالنے کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل سن رہے تھے اور ان کے مسائل حال کر رہے تھے جب اس کی باری آئی تو اس کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا اور اس نے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے لے کر مکمل داستان سنائی اور بتایا کہ حضور کس طرح ایک بوڑی امہ نے آج سے چالیس سال پہلے مجھے کہا تھا کہ یہ چابی تم ٹھیک میرے مرنے کی چالیس سال بعد فق کے سلطان کو دینا اور سلطان کو بتایا کہ بوڑی امہ کی موت کے وقت یہ آخری خواہش تھی کہ ٹھیک چالیس سال بعد اس کمرے کو کھولا جائے اور اس کمرے کو صرف وقت کا سلطان ہی کھولے گا یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر نے کہا کہ سلطان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ سلطان ہر ایرے غیری کی عجیب و وریب خواہش کو پورا کر سکے تو یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایو بھی حیران ہو گئے کہ آخر بوڑی امہ نے اس اچیب و غریب خواہش کا ذکر کیوں کیا تھا اتنے میں ایک دربار کے اندر ایک نوجوان ایسا تھا جب اس نے اس اچیب و غریب خواہش کے بارے میں سنا تو وہ فوراں بول پڑا اور کہا زور بوڑی امہ ہم کو دیوالی لگتی تھی اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور اس نے اس نوجوان کی پرورش کی تھی اور جب یہ بارہ سال کا ہوا تھا تو اس کی موت ہو گئی سارے گاؤں والے اس سے پوچھنے رہے کہ تم نے اس کمرے کے اندر کیا چھپایا لیکن اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تو اتنے میں ایک سپائی نے کہا پھر حضور کچھ ہو سکتا ہے اس کے اندر خزانہ ہو تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا جس بوڑی عورت نے ساری زن کی غربت میں گزاری اس کے پاس خزانہ کہا سے آ گیا یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا چاہے اس کے اندر خزانہ ہو چاہے اس کے اندر جو بھی ہو وہ اس بوڑی کی امانت ہے اور اس کی آخری خواہش تھی ضرور اس بوڑی عورت کی آخری خواہش کو پورا کیا جائے گا جب اس پاون سالہ حتمی نے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے مو سے یہ الفاظ سنے تو وہ بڑا خوش ہو گیا چند دنوں کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ اس گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا اور جب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم اس گاؤں کے اندر پہنچے تو گاؤں والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وقت کا اتنی بڑی سلطنت کا سلطان ایک عام سی بوڑی کی ایک عجیب و غریب خواہش کو پوری کردے کیلئے آئے گا حتیٰ کہ سلطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھ کر لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کوئی شخصیت نہیں بلکہ اپنی نبی کا سچا عشق رسول تھا جو کہ اپنی آخری نبی کی امت سے بہت محبت کرتا تھا سلطان صلی اللہ علیہ کے اس گاؤں کے سرطان نے برپور استقبال کیا اور سلطان صلی اللہ علیہ کی مہمان نوازی کی چند دنوں کے بعد اس بوڑی عورت کی آخری خواہش کی مطابق چالیس سال مکمل ہو گئے اب سلطان صلی اللہ علیہ نے اس بوڑی عورت کے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا سلطان صلی اللہ علیہ کے ساتھ سارے گاؤں والے حتیٰ کہ اید گرد کی بستیوں والے بھی موجود تھے کیونکہ یہ بات بڑی تجسس والی تھی کہ جس کمرے کو چالیس سال بعد کھولا جا رہا ہے آخر اس کے اندر کیا ہوگا یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ کے کچھ خاص سپائی بھی ساتھ تھے جب سلطان صلی اللہ علیہ اس بوڑی عورت کے کمرے کے قریب پہنچا تو دیکھ کر سلطان بہت ایران ہو گئے کیونکہ جو کمرہ آج سے چالیس سال پہلے بند تھا لیکن وہ کمرہ ویسے کا ویسے تھا اس کے دروازے پر کسی قسم کی کوئی خراش نہیں تھی حتیٰ کہ نہ ہی اس پر کبھی گرمی نے اثر کیا اور نہ ہی کبھی بارش دے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوی کی دل میں یہ خیال رہا تھا کہ ضرور اس کے پیچھے بہت بڑا ماجرہ ہوگا کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوی رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نظر بڑھائی اور کہا اے میرے کریم رو قیامت والے دن بڑی امہ ضرور گوائی دے گی کہ وقت کا سلطان اپنے نمبہ صفر کر ایک بڑی عورت کی خواہش کو پوری کرنے آیا ہے اور اس کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوی رحمت اللہ علیہ نے تالہ کھولا وہ تالہ کھولنے کے بعد جب اس کمرے کا تروازہ کھولا گیا تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوی رحمت اللہ علیہ نے اس کمرے کے اندر دیکھا کمرہ بالکل خالی تھا یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اس بڑی عورت کو گالیاں بکنے لگے اور کچھ تو کہنے لگے کہ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ عورت تیفالی تھی لیکن جب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوی رحمت اللہ علیہ کی شیرے پر غصہ دیکھا تو سارے گاؤں والے خواہش ہو گئے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایو بی رحمت اللہ علیہ کمرے کے اندر داخل ہوئے اور کمرے کے عرد کر دیکھنے لگے لیکن اس کمرے کے اندر نہ ہی کوئی علماری تھی نہ ہی کچھ ایسا بلکل کمرہ خالی کا خالی تھا لیکن سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایو بی جانتے تھے کہ بوڑی امہ اتنی بڑی خواہش کر گئی تو اس کے پیچھے ضرور وجہ ہوگی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایو بی رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے اس کمرے کی دیواروں پر ہاتھ مارنے لگے ہاتھ مارتے مارتے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایو بی کو کچھ ایسا محسوس ہوا کہ جس سے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایو بی کی دھکر نے پڑ گئی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایو بی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سپائی کو حکم دیا کہ ایک کنانا لے آو سپائی کنانا لے آیا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس جگہ سے دیوار کو کٹنا شروع کرتو سارے گاؤں والے حیران کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی اس دیوار کو کیوں کٹنا چاہتے ہیں جب دوڑی سی دیوار کٹی گئی تو اس دیوار کی اندر سے ایک لکڑی کا بنا ہوا دروازہ کن گیا اور وہ دروازہ بالکل نیچے کی طرف کن رہا تھا یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران ہو گئے اور اس کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شمہ چلا کر لاؤ جب شمہ چلائی گئی تو اس دروازے کے ذریعے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کو دی گئی سرن کے اندر داخل ہو گئے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند بات اور سپائی بھی موجود تھے تھوڑی دیر کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے سپائی نے اس کمرے کے اندر سے سامان نکالنا شروع کر دیا حتیٰ کہ آدھا دن گزر گیا اور اس کمرے کے اندر سامان ختم نہ ہوا سامان کیا تھا یہ دیکھ کر سارے گاؤ والے حیران ہو رہے تھے اس کمرے کے نیچے کھوڑی کئی سرنگ کے اندر تقریباً پچاس سے زیادہ سونے کی صندوق قیمتی حتیاب اور سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت دیکھ انتی نقشے جن کے ذریعے سے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے بات میں بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کیا تھا اور بہت ساری سرنگوں کے راز جن کے اندر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بارود برے گئے تھے وہ سارے راز موجود تھے لیکن جب سارا سامان باہر نکال لیا گیا تو جب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے صندوق کھولے تو ان کے اندر سونا بڑا ہوا تھا یہ دیکھ کر سارے گاؤ والے حیران ہو رہے تھے کہ جس بڑی عورت نے ساری زنگی غربت میں کساری آخر وہ بڑی عورت نے سارے کنتی سامان کہاں سے لائی اس کے پاس اتنا سارا سونا کہاں سے آیا اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اس وقت کے سلطان کو یہ سب کچھ کیوں نہیں دیا اور وہ کیسے جانتی تھی کہ وقت سلطان سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا یہ دیکھ کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی حیرت کے مارے سوچ رہے تھے اتنے ہوئے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے صندوق پر پڑی جو کہ باقی صندوقوں سے تھوڑا مختلف تھا جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس صندوق کے اندر ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی جب اس کتاب کو کھول کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ تھے پڑا تو سلطان کے پیرو تلے سمین نکل گئی کیونکہ اس میں نکھا تھا کہ بوڑی عورت کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ اپنے وقت کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی تھی یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی حیران ہو گئے پھر آگے اس نے مزین نکا کہ حضور میں جانتی ہوں کہ آج سے تقریباً چالیس سال بعد اس سلطنت پر ایک ایسے حکمران کی حکمرانے ہوگی جو اپنی رائعہ کا در سمجھتا ہوگا جو اپنے مسلمانوں کا کبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرے گا اور اس سلطان کی نصیب میں بہت ساری فتوات لکھی ہوں گی اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس وقت سلطان کو ان سب چیزوں کی بہت ضرورت ہوگی میں فلاں بادشاہ کی بیٹی ہو اور میرے بابا بہت ہی ظالم اور سنگل تھے اور یہ سارا سامان ایک دفعہ میں اپنے بابا کے ساتھ جا رہی تھی کہ میرے بابا کے سپائیوں نے اس وقت کے سلطان سے سب کچھ چھینا تھا جب میں نے اپنے بابا کو مسلمان سپائیوں کو اس طرح قتل کرتے ہوئے اور سامان چھنتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت غصہ آیا میرے بابا کے کچھ سپائی میرے وفاتار تھے میں نے ان کی مدد سے اپنے محل چھوڑا اور وہ ساری امانت لے کر وہاں سے نکل پڑے اور اللہ تعالی نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا اور اس دن سے میں محل سے باگی میں نے کئی سال ایک جنگل میں گزار دیئے اور جب میری عمر کافی بڑھ گئی تو میں نے اس گاؤں کی طرف عجرت کرنا شروع کر دی لیکن میرے کچھ ایسے سپائی وفاتار تھے جنہوں نے وہ سامان اس گاؤں کے اندر بڑی عمارت کے ساتھ پنچانے میں میری مدد کی تھی حضور میں نے اسلام کے خاطر اپنی ساری زنگی وف کر دی اور ساری زنگی میں میں نے کبھی کسی پر یہ راز آفشا نہیں ہونے دیا کہ میں کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ میں ایک بادشاکی شہزادی تھی میں نے اپنی زنگی میں کبھی کسی نہ میرے مرد کی طرف نہیں دیکھا میں نے اپنے اسلام کی خاطر اپنی ساری خوشیاں قربان کر دی یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے اور کہا بڑی اممہ کی قربانی کبھی رائے کا نہیں جائے کی اور اس وقت سلطان صلی اللہ علیہ نے قسم کھائی تھی کہ جس فتوحات کا شہزادی نے ذکر کیا اگر میں اپنی زنگی میں فتوحات حاصل نہ کر سکا تو میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کیسے سے عذر ہوں گا اور اس وقت گاؤں والوں کو پتا چل گیا کہ اس بڑی عورت نے اس کمرے کو چالیس سال بعد کیوں کھولنے کا حکم دیا تھا اور سب سے حیرت کی بات ان گاؤں والوں کے لیے یہ تھی کہ ان کے درمیان میں ایک شہزادی نے جو کے وقت کے باچھا کی میٹی تھی کئی سال گزار دیئے لیکن ان کو کچھ معلوم نہیں دا وہ اس کو ایک عام بڑی عورت سمجھ کر اس کے ساتھ رہ دا رہے تھے دوستو کبھی کبھی انسان کو اپنے دن کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دینے پڑتی ہے تب ہی ان کو تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے مزید اسی سبک موز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ڈینی جمیل سیریز کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ